اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مریم سورٹ اچھا آج میں بنانے جا رہی ہوں انڈے والا برگر تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ایزی اور سیمپل ریسپی ہے تو پھر چلیں آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ سبھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیں یہاں پہ میں نے ہاف کے جی لیے تھا علو ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے فریج میں تاکہ تھنڈے ہو جائیں اور اب میں ان کو کرش کروں گی آپ چاہیں اگر آپ نے اسے کرش نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اسے اس طرح سے ہی میش کر لیں بوائل کر کے اسے کرش نہ کریں ہے دریکل جو میں نے رکھیں ہے اسے کرش کر لی hebt ایک çıkی ہاں میرے سنڈ سے اسٹر ہیں تو میرا کرش کرنے کے لیے میں صandan کنی چکے کی جنرد CRUMBS میں یہ دیکھم کرنے کھنیں ہم strangely جہتا ہے جو teil پر اurez دے سے نمک سے سے آگام کو Tut una aquele ilde بھائیب کریدیں پوٹیں ہلتی ہوتا ہے،4 prepares شیخ پڑانے کے دنیا چلا منочь نب purifier دو چمچ کے قریب پیسٹ چلا جائے گا میرے پاس چھٹنی پڑی ہوئی ہے ہاپ ٹی بس پون کے قریب میں چھٹنی ڈال دوں گی گولگپو ریسپی میں بنای ہوئی ہے یہ وہی وادی میں ڈال دی گئی کون فروڈ لیا ہے تقریباً دو سے تین چمچ میں کون فروڈ کون فروڈ ڈال دوں گی یہ اسے اچھی طرح زبائن ہونے میں ہلپ کرے گا سب چیزوں کو میں نے کر لیا تھا مکس اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک پیاز لیا تھا ایک بڑا پیاز دے کر اس کو بلکل چوپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اس کے اندر پیاز بھی جو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ہوا دے گھنٹے کے دور فریج میں رکھتوں گی چھٹے ہی آدھا گھنٹہ ہو چکے اس کے بعد اب یہ سیٹ ہو گیا اچھے سے میں اس کی ٹکیاں بناؤں گی اس طرح سے کر کے اچھا اب یہ دیکھیں یہ تقریباً گیارہ بنی ہے اور یہ پانچ سے چھے برگر کے دیئے کافی ہیں مطلب اسی ریس سے پانچ سے چھے برگر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اب یہاں بھی میں نے انڈہ لیا ہے اس کے اندر میں نے آدھا چھمز ڈالے دال مرچوں کا ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے اور اب یہ جو ہیں اس کے اندر میں انڈے کے اندر ایک ایک کو ڈپ کر کے اس کے بعد میں اسے فرائی کروں گی لو فلیم پہ میں نے پان میں اول گرم کیا تھا تھا تھوڑا سا اور اسے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں فلیم میں نے بلکل لو رکھا ہے اب میں اس کے سائر چینج کروں گی اور اس طرح سے میں بلکل لو فلیم پہ ان سب کو فرائی کر لوں گی یہاں پہ میں نے برگر کے بنز لیا ہے اس کو میں درمیان میں سے کٹ کر لوں گی یہ فریش ہے اس لیے آسانی سے کٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بلکل کسی تیز نائف سے اسے کٹ کرنا ہے یہ سائر چھوڑا ہے اور اس طرح سے میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے سارے ہو گئے اس کے اوپر میں اسے گرم کروں گی تقریباً ایک منٹ کے اندر اندر یہ ایک سائر چھوڑا ہے ایک منٹ سے بھی بلکل کام ٹائم میں ہو جائے گی اور اب میں اس کی سائر چینج کر لوں گی یہ دیکھیں سائر چینج کروں گی اس کے بعد جو اومنٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً دو اوڈے لیا تھے ان کو میں نے پھینٹ کے مکس کر لیا تھا اور فرائے کروں گی اب اسے اومنٹ پہ ڈالوں گی اور یہاں پر یہ بن سارے گرم ہو چکے ہیں اچھا جی اب اس کے اوپر سب سے پہلے میں کیچپ لگاؤں گی یہ لگ گئے جی اس کے اوپر کیچپ اب اس کے اوپر یہ میں نوگی ٹکیاں یہاں پہ آلو گے یہ میں اس کے اوپر رکھوں گی دو یہ دونوں رکھنے کے بعد اب میں اس کو اس کے اندر اس طرح کر دوں گی سپون کی مدد سے اب اس کے بعد جو میں نے بنایا تھا اومنٹ وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کے بعد جہاں پہ میں نے لیے تھے پیاس وہ اس کے اوپر میں رکھ دوں گی اور اگر آپ چاہیں تو بندگو بھی بھی ٹک سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں ٹیمارٹر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ ایک لئے میں لگا دوں گی کیچپ کیو اور اس کے اوپر اور یہ جی اب اسے میں کر دوں گی بند اور یہ ہمارا فرس برگر جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اسی طرح میں باقی سب جو ہیں انہیں بھی ریڈی کر دوں گی اور یہ دیکھیں جی اسی طرح ماشاءاللہ سے سارے برگر جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور جی اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو کر دیں ہے ir